تفسیر زیاؤل قرآن جلد نمبر پانچ تیسوں پارہ تعارف سورة الطارق بسم اللہ الرحمن الرحیم نام اس سورہ پاک کا نام الطارق ہے جو اس کی پہلی آیت سے ماخوز ہے اس میں ایک رکوع سترہ آیتیں اکسٹھ کلمیں دو سو انتالیس حروف ہیں نزول اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مزامی اس سورت میں بھی وقوع قیامت پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں لیکن ان کے بیان سے پہلے قسمیں اٹھا کر یہ بتایا گیا کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے آوارہ نہیں چھوڑ دیا گیا کہ اس کے دل میں جو آئے کرتا رہے اور اسے کسی باز پرس کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ یہ حکمتِ الٰہی کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو گونہ گونہ صلاحیتوں سے مالا مال کر کے پیدا کیا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ان بخشی ہوئی نعمتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے اس کے محافظ بھی مقرر کر دیے ہیں قیامت کے منکرین کو بتایا جا رہا ہے کہ میری قدرت کا انکار کرنے سے پہلے ذرا اپنی پیدائش پر غور تو کرو تمہارا مادہ تخلیق پانی کی ایک بھوند ہے تمہاری چشمِ نرگسین چاند کی مانن چمکتا ہوا تمہارا چہرہ تمہاری خوبصورت پیشانی موتیوں کی طرح دمکتے ہوئے دانت یہ قامتِ زیبا سب اسی ایک بوند سے نمودار ہوئی ہے پھر جسمانی قوتیں ذہنی اور روحانی استعداد بھی اسی میں بڑی خوش اسلوبی سے سمتی ہوئی تھی جس کی قدرت کا یہ حیرت انگیز شہکار تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا کیا اس میں کسی شک کی گنجائش ہے یاد رکھو کہ اگر تم راہ راست اختیار نہیں کرو گے تو اس دن تمہیں کوئی ایسا دوست اور مددگار نہیں ملے گا جو خداوند قہار کے عذاب سے تمہیں چھڑا سکے سورت کے اختتام سے پہلے صاف طور پر بتا دیا کہ اہل مکہ اسلام کو ناکام کرنے کے لیے سازشوں میں مصروف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی بے خبر نہیں وہ ان کی کارستانیوں کو خوب جانتا ہے اور وہ اپنی قدرت سے ان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا کر رکھ دے گا یہ کر و فرق یہ شان و شوقت جو انہیں بدمست کیے ہوئے ہیں چند روزہ ہیں غور و تدبر کے لیے جو محلت انہیں دی گئی ہے وہ جب اختتام پذیر ہوگی تو پھر غزبِ الٰہی کی بجلی کوندے گی اور انہیں خاکِ سیاہ بنا کر رکھ دے گی